حیران ہوں دل کو روں گے پیٹو میں جگر کو شاید زیادہ جو خطرناک بات ہے وہ یہاں پر یہ ہے انڈیا میچ جیت چکی ہے واہ بھائی واہ ایک دفعہ پھر بھارت نے سری لنکا کو ہرا دیا برے طریقے واہ بھائی واہ انڈیا ورسز سری لنکا میچ آ دیکھا انڈیا نے سری لنکا کو بہت بری شکست دی واہ بھائی واہ سری لنکا کو پہلے پچاس پہ اوٹ کیا پھر دھول چٹا دی ورڈ کب میں کوئی بھی ایسی ٹیم نہیں ہے جس کو انڈیا نے دھول نہ چٹائی ہو دھوادار انڈنگ ختم ہونے کے کوئی آثار نہیں ہے اب کے سات میچز انڈیا جو ہے لگا تار جیت گیا ہے ساتواں بھی جیتے ہیں آٹواں بھی جیتے گا نوواں بھی جیتے گا دسواں بھی جیتے گا فائنل میں بات تو سہیے ڈی فارڈ سے بھارت سری لنکا کو نکال سکتا ہے تو ورل ٹورنمنٹ سے بھی نکال سکتا ہے محمد سراج نے تو آتے ہی کہتے ہیں پورے گیم بدل دیا بلکل ہے سوچ بدل دیا جذبات بدل دیا بلکل دو رہے ہیں کیسے پلیئر ہیں آپ کو ان کی کو سمجھ آتی ہے کیا ان کا ان پلیئرز کا مقابلہ ہماری ٹیم کے ساتھ ہے جی وہ ایک ورلڈ کلس ٹیم ہے ان کے پاس ہمیشہ سے ورلڈ کلس بیٹس میں رہے ہیں اور انڈیا جو ہے وہ بیٹس مینوں کی سرزمین ہے ہمارے پاس تو جو ہے نا ساری زندگی ہم نے کرکٹ دیکھیا اور آج تک کوئی ایسے بیٹس میں نہیں تھے انڈیا بہت بڑی ٹیم ہے ٹھیک ہے وہ ظاہر ہے پلیننگ کے ساتھ کھیلتے ہیں بہت اچھا کھیلتے ہیں اور پاکستان کو بھی اس سے کوئی چھیکنا چاہیے پاکستانی ایسے چکر میں پھنس گئے ہیں ہمارے پاکستانی ایسے چکر میں پھنس گئے ہیں انڈیا کی ٹیم ناکابلے شکست ورلڈ کپ جیتنے کی صلاحیت رکھتی ہے انڈیا کی بولنگ لائن مانا ورلڈ کلاس بولنگ ہے یار ٹھیک ہے مزا گرا دیئے جتنے بیسٹ میں ان کے پاس بولر ہے وہ سب سے اچھے بولر ہے ان کا جو ویرات کولی ہے جو رہود شرم ہے اس کے بعد شبہم کولی ہے آج اس نے نائنٹی ٹو مار ہے ویرات کولی کے ٹی ایٹ ہے وہ جب سے گرکٹ کے اندر آئے آئی سی سی کے اندر اس کے ایٹی سیکام ایٹی ایٹی ایٹ سے نائنٹی سیکام ہوتا ہی نہیں ہے یہ موکا موکا لنکا میں میچ ہوا تھا انڈیا کے ساتھ فائنل جب تھا تو انہوں نے ان کی پیچ پر جو ہے وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ بکٹس گرا دی تھی تو پھر یہ کس چیز ان کی پیچ پر جا کے وہاں پر یہ منواس سکتے کہ ہم آپ کے باپ ہیں تو وہ اپنی پیچ پر کیا کریں گے پھر برکس ہی نکل جائے گا شبمن گل ہے کیسا بندہ ہے نیا بچہ آیا اور آتے ساتھ ہی دیکھیں کیسے 92 رنس کی اندنس کھیلی اس بندے نے اور اپنی ٹیم کے لیے پورا ہنڈرڈ پرسن دے رہا کولی دیکھیں جب مشکل وقت آتا ہے انڈیا ایک انپریڈکٹیبل ٹیم ہے ان کا ایک ایک جو پلیئر ہے وہ ایٹس سیلف ایک بوم ہے ایک ہوتا ہے جیتنا ایک ہوتا ہے شاندار طریقے سے جیتنا انڈیا نے ساتوں میں جو کھیلے ہیں اس میں وہ جیتا نہیں بلکہ بڑی شاندار طریقے سے جیتا ہے مجھے لگتا کہ پورے ورلڈ کب میں انڈیا کی ٹکر کی کوئی ٹیم نہیں ہے میں پاکستان سے بڑی محبت کرتا ہوں پاکستان ٹیم کے لیے میرے بڑے دل دڑکتے ہیں لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس وقت دنیا کی تمام ٹیموں سے بڑے پلیئرز ایک ٹیم بنا لی جائے دنیا کا پلیئرز کی کریم بنا لی جائے اور اس کا مقابلہ انڈیا سے کروایا جائے تو انڈیا پھر جیت جائے گا انڈیا has proved وہ نمبر ون ہے ان کے پاس نمبر ون بولنگ ہے ہمارا شہین کل نمبر ون بولر بڑھنا ہے کسی کام کا نہیں ہے بومرا نمبر ون ہے اس کی بول کتنی سکیٹ ہوتی ہے انڈیا وہ بیٹس مینوں کے سرزمین کا ہی جاتی ہے لیکن بولرز بھی تو ان کے پاس انڈ لیویل کے ہیں جی ان کے پاس بولرز اب انڈ لیویل کے آیا ہیں تو اب دیکھ لیں ان کا رینک بھی دیکھ لیں ان کی پوزیشن نہیں مضبوط ہے اور وہ مطلب ورلڈ کپ جیتنے کی سب سے فیوریٹ ٹیم ہے اس وقت یار ہمارا ہے نہیں ساتما میچ بھی ایسے ٹکا کے بھارت جیتا ہے کہ دیکھنے والے کہہ رہے ہیں واہ میچ ہو تو بھارت جیسا ہو کری نے سات میچ جیتا ہے انڈیا نے میچ کوئی نہیں ہاں نورک آپ کو بھی انڈیا نے لے کے جانا ہے یہ بات ہے انڈیا نے سری لنکا کو بھی بہت بری طرح ہرا دیا یہ جو ان کے اندر جو جذبہ ہے جو ہم نعرہ لگاتے ہیں وہ تو اس طرف نظر آ رہے ہیں ہمیں ورلڈ کپ کا جذبہ تو انڈیا میں دکھ رہا ہے اوف کیا ظلم ڈھا دیا انڈیا پلیئرز نے آئی پی آل کھیلا ہے لیکن انڈیا ٹیم پر انہوں نے کسی اور لیگ کو فوکیت نہیں دی وہ اپنے ملک کے لیے کھیلتے ہیں ان میں اپنے ملک میں کھیلنے کے لیے ایک جذبہ ہے اتنا بڑا میچ ہوئے انڈیا ورسے سری لنکا انڈیا جیت دیئے ساتھوہ میچ ہے جو جیت گئی ہے تو کیا کہنا چاہیں گے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ساتھوہ میٹھا تم سے نہ ہو پائے